بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بچوں ہم نے پہلے لکچر میں پڑھ لیا تھا کیمیکل بانڈ کی ڈیفینیشن اور پھر ان کی ٹیسٹ پڑھ لیا تھے تو اب آتے ہیں ایک ایک کو ہم لکسے ایکسپلین کریں گے تو اب آتے ہیں پہلا بانڈ جو ہمارا ہے وہ ہے آیانک بانڈ ٹھیک ہے تو نام سے بھی ظاہر ہے اس میں کیا ہوتے ہیں آئینز بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن وہ کر لیں گے پھر ایکسپلین کریں گے ایک ایک پوائنٹ کو تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے دہ بانڈ فارمڈ بائی کمپلیٹ ٹرانسفر آپ ایک الیڈران یا الیڈران ٹھیک ہے From ون ایتوم تو انہ در ایتوم یعنی ایک ایٹم کیا کرے گا الیکٹران کو لوس کرے گا اور دوسرا الیکٹران اس کو گین کرے گا تو جو لوس کرے گا وہ پازیٹیو سپیشی بن جائے گا یعنی کیٹائن بن جائے گا آیانک سپیشی بن جائے گا اور جو گین کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا نیگٹیو سپیشیز بن جائے گا تو نیگٹیو سپیشیز بھی آیانک سپیشیز ہیں ٹھیک ہے یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اے نائن کہتے ہیں آپ نے پہلے چپٹر میں پڑھ لیا تھا اب دو اپوزیٹ آئین کے درمیان اپوزیٹ چارج آئین ایک پازیٹیو ہے کٹ آئین ہے ایک ان آئین ہے نیگٹیو چارج ہے تو ان کے درمیان کیا ہوگی فورس آف اٹریکشن ہوگی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو اس فورس آف اٹریکشن کو دراصل ہم کیا کہتے ہیں آئینک بانڈ کہتے ہیں تو آتے ہیں اب اس کے فلنیشن کی طرف اگزمپل کے ساتھ تو اس پہلی اگزمپل ہماری آئین کمپاؤنڈ کی ہے این اے سی ایل جو آپ کا ٹیبل سالٹ ہے اب یہ بنتا کیسے ہے تو میں اس کے پہلے کیا کر لیتا ہوں سوڈیم ایٹم کو لیتا ہوں نیوٹرل حالت میں یعنی اس پہ زیرو چارج ہے اس کا اٹامک نمبر الیون ہے اور اس کا جو ماس نمبر ہے وہ ٹوینٹی تری ہے اب الیون جو ہے اگر ہم اس کی کنفیگریشن کریں تو یہ ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سیکس اینڈ ٹری ایس ون اب یہ نوبل گیس الیکٹرانی کنفیگریشن کو اٹین کرے گا یعنی کیا ہوگا آخری شیل میں اس کے کتنے الیکٹران ہونے چاہیے آٹھ الیکٹران ہونے چاہیے تو یہ جو اس کا اب ون الیکٹران ہے تو سات الیکٹران تو یہ لے نہیں سکتا ہے تو یہ کیا کر لے گا یہ اس کو لوس کر لے گا تاکہ اس کے باقی جو آخری شیل پھر بن جائے وہ ٹو والا بن جائے اور ٹو کے شیل میں ٹوٹل آٹھ الیکٹران ہو جائیں میں اگر یہ کر دوں تو یہ ٹو ایٹ ون اس کے الیکٹرانی کنفیگریشن ہے شیل کے لیے حد سے تو یہ اس ون الیکٹران کو لوس کر لے گا اور پھر یہ والا اس کا ویلنس شیل بن جائے گا تو آٹھ الیکٹران تو یہ نوبل گیس الیکٹرانی کنفیگریشن بن جائے گی تو آتے ہیں سوڈیم گیس کے فار میں جب اس کو ہیٹ ملے گی تو یہ ایک الیکٹران لوس کر لے گا پلس چار جا جائے گا اور ساتھ ون الیکٹران ٹھیک ہے تو آپ کا بن گیا سوڈیم کے ٹائن اب باتیں ہیں کلورین ایٹم کی طرح تو کلورین سی ال ٹو کی فار میں مالیکیول کی فار میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں اٹامک فار میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اٹامک فار میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں تو اگر اٹامک فار میں ہم اس کے الیکٹرانی کنفیگریشن دیکھیں تو اس کا اٹامک نمبر سیون ٹین ہے اور جو اس کا ماس نمبر ہے وہ تارٹی فائیو ہے تو اب آتے ہیں یہ اس کی ون ایس ٹو الیکٹرانی کنفیگریشن دیکھتے ہیں ٹو ایس ٹو ٹو پی سیکس ٹری ایس ٹو اینڈ ٹری پی فائیو تو دیکھ لیں یہ سیون الیکٹران ہے آخری شل میں اس میں آٹھ ہیں اور اس میں پہلے شل میں دو الیکٹران تو یہ کیا کر لیتا ہے اب اس کو ایک الیکٹران کی ضرورت ہے تو یہ ایک الیکٹران کس کا یہ سوڈیم والا ایکسپٹ کر لے گا اور آپ کو کیا بنا کر دے گا نوبل گیس الیکٹرانک کنفیگریشن ایک تو اس کی بن جائے گا اور دوسرا یہ این آئین کی فار میں آ جائے گا منس ون کی چارج میں تو یہ جو ہے میں اس طرح لکھ سکتا ہوں پلس ون الیکٹران ٹھیک ہے تو اس کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی 2 8 8 تو اب اس کی نوبل گیس الیکٹرانک کنفیگریشن ہو گئی جسٹ لائک آرگان اس کی کس کی طرح ہو گئی نیان کی طرح ہو گئی اور کلورین کی کس کی طرح ہو گئی آرگان کی طرح ہو گئی تو اب یہ دو اپوزٹ جب چارج آئینز بنے ہیں ایک نیگٹیو آئینز ہے این آئین ہے کلورائیڈ آئین ہے ہے تو یہ آپس میں کیا کر لیں گے ایک دوسرے کو اٹریک کریں گے تو میں اگر ان کی ایکویشن لکھ دوں تو این اے پلاس ون اور پلاس سی ایل نیگیٹیو تو ایک دوسرے کو اٹریک کر کے این اے سی ایل مالیکیو بنا لیں گے ٹھیک ہے تو ان پہ پاسٹیو اور نیگیٹیو اور پھر یہ کرسٹل فارم میں موجود ہوتے ہیں وہاں پر یہ آیانک ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کیا ہوتی ہے فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے تو یہ اور بھی ان کے درمیان بانڈنگ اس بانڈ کو جنہوں نے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آیانک بانڈ یا اگر ہم دے اٹریکٹو فورس آیانس ٹوگیدر ٹو فارم اے بانڈ اس کال آیانک بانڈ تو یہ آپ کا ہو گیا آیانک بانڈ اسی کے ساتھ ایک اگزمپل اور بھی میں کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی کیا ہو جائے کلیر ہو جائے سی اے سی ایل ٹو کیلشیم کلورائیڈ کیلشیم جو ہے اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں دو الیکٹران اس سے پہلے آٹھ الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کر لے گا ان دو الیکٹران کو لوس کرے گا پلس ٹو چار جا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے آخری شیل میں آٹھ الیکٹران رہ جائیں گے جسٹ لائک نوبل گیس الیکٹرانک کنفیگریشن ٹھیک ہے اور دو الیکٹران ہم جو اس نے لوس کیا ساتھ لکھ دیتے ہیں اب دو کلورین ایٹم کیا کر لیں گے ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے ان دونے الیکٹران کو تاکہ دونوں کلورین ایٹم کی کیا ہو جائے سیون سے آخری شیل میں الیکٹران کی زیادہ ایٹ ہو جائے تاکہ یہ آکٹرٹ رول کو فالو کرے او بے کرے تو الیکٹران تو یہ سٹیبل ہو جائے گا اب دیکھیں ایک پازیٹیو پلس ٹو والا ہے اور دوسرا منس ون والا ہے تو منس ون والے دو چاہیے ہو تاکہ چار بھی ہمارے پاس زیرو کیونکہ کمپاؤنڈ پہ سٹیبل کمپاؤنڈ پہ زیرو چارج ہونا چاہیے یا مالیکیول پہ سٹیبل مالیکیول پہ زیرو چارج ہونا چاہیے تو کیلشیم کیا کر لے گا کیلشیم پلاس ٹو پلاس ٹو کلورائن کلورائیڈ آئین اور یہ آپ کو پھر سی اے سی ایل ٹو بنا کر دے دے گا تو یہ بھی کیا ہے آیانک کمپاؤنڈ ہے اور کس کے طرح بنا ہے آیانک بانڈ کے طرح بنا ہے بائی کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران فرام کیلشیم ٹو کلورائیڈ آئین ایک کیلشیم کتنے الیکٹران لوس کرے گا دو الیکٹران لوس کرے گا اور دو الیکٹران کو کون گین کرے گا دو کلورائیڈ آئین دو کلورین ایٹم گین کریں گے ان سے دو کلورائیڈ آئین بن جائیں گے اور ایک کیلشیم پھر دو کلورائیڈ آئین کو فورس آف ایٹریکشن کے ترو کیونکہ اپوزیشنلی چارج ہیں تو کلشم کلورائیڈ مالیکیول آپ کو بنا کر دے دے گا سی اے سی ایل ٹو تو یہ ہو گیا آپ کا آئینک بانڈ اسی میں اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو فار واشنگ دا ویڈیو